اسلام نیکو فرنس ویڈیو آج ہم اس ویڈیو بھی ریکھ کرنے والے ہیں وہ ہے بینگلور ایر شو 2023 خان سر کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ٹاپ آف تی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک اوٹ کر لیجئے گا اور اگر آپ تمہارے چینل پر نہیں ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچائے کریں خان سر کی ویڈیو میں وہ کافی اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں کسی بھی چیز کو مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ ایر شو وہی ہے جس میں میں نے ابھی لاسٹ ایک ریکشن دیا تھا ایف تھرٹی فائف اس وہ شو سٹوپر تھا اچھا ہمارا دیکھ ایف سکسٹین زدتر شو سٹوپر ہوتا ہے جب ہم 23 مارچ کو یا کہیں پر بھی ایر شو ہوتا ہے اس میں ایر ایف تھرٹی فائف کی کاسم جو رور تھی نا اس کی جو گونج تھی وہ امیزنگ تھی وہ ایسی تھی وہ امریکہ سے سپیشلی آیا وا تھا اسی اس کے لیے ایر شو کے لیے ایر شو کے لیے اور اس کا جو وہ ایک کرکت تھا وہ دیکھنے سے لائک تھا دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آخر تک بنے رہیے گا تاکہ پتہ لگے کیا یہ وہی شو ہے جس میں ڈرون کا بھی یہ کچھ بتا رہے ہیں سٹم ٹو ڈرون جہن دیکھیں ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈو دورہ بکسی تپس ڈرون کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ پہلے سرولانس ڈرون تھا اب اسے حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا یہ ابھی بینگلور میں ہو رہے ایر شو کا اوپر سے ایریل سرولانس کیا ہے اس کا نام تپس ہے تپس کا فل پہم ہوتا ہے ٹیکٹیکل ایر بارن پلیٹ پارم فار ایریل سرولانس ٹیکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دوری نہیں کم دوری تک کے لیے یہ ہوتا ہے چھوٹے حملے کو ٹیکٹیکل کے نام سے ہم لوگ اسے جانتے ہیں اس کی بیسہستاؤں کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ ایکچول ایک سرولانس ڈرون کے روپ میں اسے وکسٹ کیا گیا تھا لیکن اب اسے آرمل ڈرون کے طور پر تبدیل کر دیا گیا امریکہ بھی پریڈیٹر جو ڈرون بنایا تھا وہ پہلے سرولانس کے لیے بنایا تھا نگرانی کے لیے اب اس کو کیا کر دیا اس میں میسائل وغیرہ لگا کے ہارٹ پوائنٹ جوڑ کے اسے گھا تک ہاتھیار اسے لائس کر دیا آج دنیا میں سب سے زیادہ تباہی وہی مچا رہا ہے تو یہ جو ہم لوگ کا تپس ڈرون ہے روستم 2 کا یہ ایڈوانس برجن ہے تو یہ اب حملہ کرنے کے لیے بھی تیار رہے گا اسے ڈی آ ڈیو نے وکسٹ کیا اور بنانی کی ذمہ داری H.A.L. ہندوستان ایرونٹکس لیمٹیٹ کو دے دیا وہ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز میں اس کا وکاس کرے گی اور تیجی سے اسے آگے بڑھائے گی اس کے نمبر مطلب آرمی ایئر پورس نیوی سب کے لیے اس کا پروڈکشن کو آگے بڑھائے گیا لگ بگ 76 74 کے آس پاس میں اس کا نمبر کو ابھی آنگا گیا ہے حالانکہ اور اس کے نمبر کو بڑھائے جائے گا شروعاتی پرکشن اس کا کرناٹک میں ہوگا تھا کرناٹک کے شروعات میں اس کا کولار میں پرکشن ہوگا دوسرا پرکشن جو پورا بڑھیاں سے ٹرائل کیا گیا ہو چیتر درگ میں یہ اکثر کوشن پوچھے گا چیتر در کہاں کرناٹک میں حالانکہ پہلے بھی میسائلوں کے پرکشن کے لیے ہمارے پاس اوڑیسا کا ویلر دویپ جس کا نام کلام دویپ ہو گیا اس کے اوپر ہے چاندیپور اور یہاں پوکھران یہ چار جگہ یاد رکھے گا میسائلوں کے پرکشن کے لیے یہ جگہ ہے اس کے بارے میں اب سمجھتے ہیں دیکھئے اس کی لمبائی جو ہے وہ 31 فٹ ہے اس کی لمبائی کو 31 فٹ رکھا گیا ہے جبکہ اس کے ڈینوں کی چوڑائی کو 67 فٹ رکھا گیا ہے یعنی اس کا ڈینہ جو ہے ونگ سپین جادے ہے جتنا جادے ونگ سپین رہے گا وہ ہوا میں اتنا جادے اسٹیبل رہے گا کوئی بچی اسٹیبلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے اس میں ٹربو پروپ ٹائپ کی انگین لگے گا ہے جس کے فین باہر ہوتے ہیں ٹربو پروپ انگین کے فین کیا ہوتے ہیں باہر رہیں گے اس میں تین بلیڈ دیئے گا ہے گھومنے کے لیے جبکہ ترکی کا جو ٹی بی ٹو ڈرون تھا اس میں دو ہی ونگز تھے دو ہی فین ہے گھومنے کے لیے اس میں تین فین ہے جو ترکی نے پوری دنیا میں حلہ کر دیا کہ اسی کا ڈرون سب سے بڑھیا ہے اس کا جو ڈرون ہے اس میں دو ہی ونگ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ کا جو ڈرون ہے اس کا جو انگین ہے وہ جادے پاورپول ہے وہ تین ٹربو پروپ بلیڈ ہے اس میں 130 کلو وٹ یہ جنریٹ کرے گا اتنا اس کا پاور ہے جبکہ ترکی کا جو ٹی بی ٹو ڈرون تھا وہ پچھمتر کلو وٹ ہی جنریٹ کرتا تھا یہ ترکی کا یہی ڈرون ہے جو عزربائیجان کی لڑائی میں پوری طرح سے تکتہ پلٹ کر دیا تھا یا ارمین یہ یوکرین کی سینہ کا پورا مدد کیا تھا یہی ٹی بی ٹرون ڈرون اس ڈرون کی جو سرویس سیلنگ ہے جب اچھائی ہوتی ہے اسے سرویس سیلنگ ٹیکنیکل بھانسا میں بولا تھا 35,000 پیٹ ہے 35,000 پیٹ پہ کومرسیل جہاج اڑتے ہیں اس کا مطلب یہ جہاج کی ہائٹ پہ اڑے گا چھوٹے موٹے چیز نیچے سے پکڑ بھی نہیں پائیں گے آپ پہ انڈورنس جو ہے اس میں کتنے دیر تک اڑ سکتا ہے یہ 18 گھنٹے کی اس کی انڈورنس شمتا ہے رینج جو ہے یہ 1000 کلومیٹر تک جا کر حملہ کر سکتا ہے آپ پہ اس کی رفتار 300 کلومیٹر پہ تھی گھنٹہ بتائی گئے آپ پہ ابھی اس کی رفتار انڈور اور اسمود ہوں گے اس کے خالی وجن جہاج کا وجن ہے اس ڈرون کا اکیلے وجن 1800 کجی ہے لیکن یہ لے جا سکتا ہے 300 کجی کا پیلوڈ یہی سے اس کی ایڈوانسمنٹ چالو ہوتی ہے کہ سارے 300 کجی کے ہتھیار کو یہ لے جا سکتا ہے جبکہ ترکی کا جو ٹی بی ٹو ڈرون تھا وہ محض دیر سو کجی کے ہی وجن کو لے جا سکتا تھا دیر سو کجی میں وہ دو سے تین مسائلیں ہی لے جا سکتا تھا جس وجہ سے اسے بار بار واپس آنا پڑتا تھا دوسرا یہ ایک رافیل میں پچاس رافیل کھر ایک رافیل میں یہ پچاس ٹھوا جائے گا اور تگڑا اتنا خطرناک جس کا کوئی ریٹ ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے یہ ڈیفنس کے چیزوں کی اس لئے ہم لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ بہت سستا ہوتا ہے اس کا ریٹ ابھی کسی کو ایکچول نہیں پتا ہوتا تو سارے تین سو کجی کا یہ ہتھیار لے جا سکتا ہے ٹی وی ٹرو ڈرون سے زیادے لے جا سکتا ہے حالانکہ ترکی بھی اپنے ڈرونز کو ایڈوانس کر رہا ہے ان ڈرونوں میں ہارڈ پوائنٹ لگائے جائیں گے چار ہارڈ پوائنٹ لگائے جائیں گے دو اس ونگز پہ دو اس ونگز پہ ہارڈ پوائنٹ اسے کہتے ہیں جہاں پر ہم ہتھیاروں کو اٹیج کر سکتے ہیں تو اس میں چار ہارڈ پوائنٹ لگائے جائیں گے جہاں سے ہم ہتھیاروں کو اٹیج کر سکے اور پھر اسے ہم لوگ فائر کر سکتے ہیں یہ ڈرون زیادے تر کام آتے ہیں ٹینک وغیرہ کو اڑانے کے لیے اور ہم لوگوں نے ٹینک کو اڑانے کے لیے پہلے سے ہی آلریڈی مسائل ڈیبلپ کر لیا ہیلینا مسائل ہیلینا مسائل ٹینک کے لیے ایک دم گھا تک ثابیت ہوتی ہے اب ہیلینا مسائل اکیلے کا وزن پچاس کے جی ہے ایک ہیلینا مسائل کا وزن پچاس کے جی ہے تو اگر ہم ساتھ ٹھو ہیلینا مسائل لات دیتے ہیں تو سارے تین سو کے جی ٹوٹل ویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی چھمتائی جو ہے وہ سارے تین سو کے جی اٹھانے کی ہے یعنی ہم لوگ ایک ساتھ ساتھ ہیلینا مسائل چھوڑ سکتے ہیں یعنی وہ کروڑوں کا ٹینک بھیجو ہم یہاں سے ڈرون بھیجتے رہیں گے یو نیتیاں بدل چکی ہیں یوکرین کی لڑائی اور ارمینیا اور ارزرویجان کی لڑائی نے یہ ثابت کر دیا کہ اب جن کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بہترین ہے وہ ہی آگے نکلے گا اب دیکھیں ایران جیسا چھوٹا دیس جو ڈیفنس کے معاملے میں آتم نربان نہیں تھا وہ چھوٹا دیس ایران بھی روس کو ڈرون دے رہا ہے کہ ہمارے ڈرون سے آپ یوکرین میں ماریے ترکی جو ہتھیار کے نریات میں اتنا نہیں پرسید تھا لیکن اس نے بھی یوکرین کو دیا مارنے کے لیے اور یہ ڈرون تختہ پلٹ کر دیئے پوری طرح سے ماحول بدل دیئے یہ ڈرون بہت سستے ہوتے ہیں مین لڑائی اسی چیز کے بہت سستے ہوتے ہیں ڈرون میں کوئی پائلٹ نہیں بیٹھتا ہے اس لیے ہیومن کیزویلٹی کا کوئی بات نہیں ہوتا ہے تو یہ آرمل ڈرون اب ہو جائے گا یہ ٹی بی ٹو ڈرون اور سات میسائلوں کو لے جا سکتا ہے اور ٹینک کا حال یہ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں الگ طرح کا نیویگیشن سسٹم جڑا گیا ہے دنیا کے جیتنے ڈرون ہے جیتنے ڈرون جیسے ٹی بی ٹو ڈرون ہو گیا اور ایران کا ڈرون ہو گیا یہ جی پی ایس کا پریغ کرتے ہیں اور جی پی ایس کی کنٹرولنگ امریکہ کے پاس ہے تو ہم اپنا آنکھ امریکہ کو نہیں نیدے سکتے ہیں تو بھارت ایسا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس رو نے گگن سیٹلائٹ سسٹم چھوڑ دیا تو یہ اون ڈرون کو راستہ دکھانے کا کام گگن کرے گا اور گگن آلڈی ٹرسٹیڈ ہے ہماری نیوی یوز کرتی ہے ایرپوس پہلے سے یوز کر رہی ہے جہاز ہمارے انڈیا میں جتنے اوڑتے ہیں وہ گگن کو یوز کرتے ہیں جتنے بھی ٹرین وغیرہ کا ایکزیکٹ لوکیشن کے لیے بھی ہم لوگ گگن کا ہی پریوگ کرتے ہیں تو یہ گگن سیٹلائٹ ہم لوگ کا ہے تو ہمارے اس کی اوپر کنٹرول ہے اس کا پریوگ کرنا زیادہ سہی ہے اور یہ پوری طرح سے بھارت کی نگرانی دیتا ہے تو اب ہم لوگ کہیں پہ بھی حملہ کرنے کے لیے جی پی ایس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ پوری طرح سے گگن ڈرون سسٹم سے اوپر کا اس کا انٹینا سگنل لے لے گا اور کہاں کیا چیز ہو رہا ہے سب کچھ بتا کر لے گا ایوین کی یہ آپس میں لنک بھی ہوتا ہے اگر کوئی کامرسیل جہاں جا رہا ہے اس کو کچھ دکھائی دیا تو یہ گگن کو بتا دے گا وہ بتا دے گا ڈرون کو یہاں پہ تو ان آپس میں انٹرچینج ہونے سے ریال ٹائم ڈاٹا ایجی پتا چلے گا کہاں حملہ کرنا ہے کہاں نہیں اب جی پی ایس میں کوئی ڈاٹا مل رہا ہے وہ دیر سے ملے گا جیسے اگر کسی کو بتا دیا یہ لکھنو کے اوپر سے ایک جہاں جا رہا ہے آدھا گھنٹا بعد ہم یہ سوچنا دیں گے کہ لکھنو سے جہاں جا رہا ہے تو جہاں پتا نہیں کہاں جا چکا رہے گا آدھا گھنٹا میں تو ہمیں جو بھی جانکاری چاہیے ریال ٹائم پہ اب ہی وہ جہاں پین پوائنٹ کہاں ہے تو ریال ٹائم ڈیٹا کے لیے ہمارا گھن سسٹم بہت جاری ہے اور یہ آپس میں انٹریگیٹڈ ہے ساری سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے انٹیگریٹ ہے جسے ہمیں ریال ٹائم ڈاٹا لینے میں ایجی ہو گیا ہے اس میں نیویگیشن سسٹم میں دنیا کا سب سے ایڈوانس نیویگیشن سسٹم ڈالا گیا ہے اس کے کیمرے میں بلکل ایچ ڈی کوالیٹی کو لیکن ایچ ڈی کوالیٹی یہ دیکھنے کے کام میں آتا ہے یو دھمیں کتنا اچھا دیکھتے ہیں یہ مطلب نہیں جب دوسمن کو دیکھ لیں گے تو آپ بھی دوسمن کو مار دیں گے دوسمن بھی آپ کو مار دے گا یا ساری لڑائی آج بیونڈ ویجوال رینڈ ہیں ہمارے نجروں سے دور کی لڑائی ہو گئی ہے چھوپ کے لڑائی ہو گئی ہے اندھیرے میں ہو گئی ہے تو اب وہ ایچ ڈی ایچ ڈی کام نہیں آنے والا لڑائی میں اب ٹیکنالوجی کام آئے گی تو اس میں کیا کام آئے گا دیکھیں نائٹ ویجن یہاں نیچے سرولانس کیلئے لگائے گیا ہے اس میں نائٹ ویجن بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس میں تھرمل کیمرہ بھی دیا گیا ہے دیکھیں نائٹ ویجن ہوتا ہے کہ ہمیں اندھیرے میں دیکھنے کی سہولیت دے دیتا ہے نائٹ ویجن جبکہ تھرمل کیمرہ ایسا نہیں ہوتا ہے تھرمل کیمرہ ہمارے گرمی کو بھاوٹا ہے کہاں کا ٹیمپریچر زیادے ہے اس کو گرم کر کے دکھاتا ہے جیسے یہ ہیرن ہے ان کا ٹیمپریچر زیادے تھا تو ان کو اس کلر سے دکھا دیا باقی کے پیر پودھو کا ٹیمپریچر کم تھا تو اس کو الگ کلر سے دکھا ہے تو یہ ہوتا ہے تھرمل کیمرہ اور یہ ہوتا ہے نائٹ ویجن عمومن ایسا لگتا ہے کہ جب نائٹ ویجن کیمرہ ہی ہے تو تھرمل کی ضرورت کیا ہے دیکھیں نائٹ ویجن سے اچھا تھرمل ہوتا ہے ریجن کیا ہے اگر ان ہیرن کو اوپر ایک ترپال اڑھا دیتے ہیں یا چادر سے ڈھک دیتے ہیں یا ہیرن کے جگہ اگر فوجید رہتے ہیں ڈھک لیتے ہیں اپنے آپ کو تو نائٹ ویجن اسے نہیں دیکھ پائے گا کہ اس کے اندر آدمی ہے اور یہی کام آ جاتا ہے تھرمل کیمرا اگر آپ ان کے اوپر چادر سے ڈھک بھی دیتے ہیں تو ان کے بدن کی گرمی تھوڑی نہ ختم ہو جائے گی تو یہ گرمی کو پہچانتا ہے اس لیے تھرمل کیمرا جادے اچھا ہوتا ہے یہ کیا نام ہے ڈیفنس کے معاملے میں نائٹ ویجن سے لیکن کب کس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نائٹ ویجن میں بھی دیکھ رہا ہے تھرمل میں بھی دیکھ رہا ہے ایک دم ایکوریٹ پتا چل جائے گا تو یہ دونوں سسٹم اس میں لگا کے دیا گیا ہے ہمارے تپس ڈون میں نگرانی اس کے جو نیویگیسن سسٹم ہے بہت بہترین ہے اس کے علاوے اب دیکھیں ہم کو جب آسمان میں کوئی چیز اڑ رہی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے تھرمل کیمرا کیا کرتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو دکھانے لگتا ہے کہ ناک کے پاس کا ٹیمپریچر جادے ہے ہتھلی کا ٹیمپریچر کم ہے ماتھا کا جادے ہے تو کئی کلر سے دکھانے لگتا ہے اس سے کنفیوجن ہونے لگتا ہے اس لیے اس سے بیٹر ہے انفراریڈ سینسر آئی آر سینسر انفراریڈ آئی росنسر انفراریڈ سینسر انفراریڈ سینسر میں کیا ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر میں سیو کر دیا جاتا ہے کہ زیادہ ٹمپریچر کو دکھانا ہے باقی کو کالا کر دینا ہے تو اگر اس میں سیٹ کر دیں گے کہ چار можно اگر deeper excel تو اگر اس میں سیٹ کر دیں گے انفراریڈ سینسر اینسر اس کو گفتا ہے ہے اس طرح کا کا Sevn is دکھے گا لیکن جہانา gender ÖRI s3 태 رہے گا Burns کیا فرسسر جہاں جہ دے اسکرینے پورا بلاک ڈیا اب جو آ گیا سیدھےMart جو آ گیا مار دو یہاں پہ تو اس پہ اس سے بھی اٹیک کرنے میں ایجی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کا تیمپریچر جاتے تھا تو پکڑ لیا تو انفرالیٹ تو نیویگیشن کی کتنی بہترین بیوستہ رکھی گئی لیکن یہ سارا نیویگیشن پھیل ہو جاتا ہے جب کوئی جہاج گراؤنڈ پر ہو اور اس گراؤنڈ کے جہاج کا انجن آف ہو تو پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے تو ابھی کے سمیے میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ ہے سنثیٹک اپرچر رڈار سنثیٹک اپرچر رڈار کیسے کام کرتا ہے اس سسٹم کو بھی اس میں دیا گیا ہے سنثیٹک اپرچر رڈار کو اب سمجھ میں آتا ہے آتن نربھر کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم اسرو نے دیا ہے سارا سسٹم اسرو کے پاس ہے سنثیٹک اپرچر رڈار تو کچھ اسرو نے دیا کچھ دی آڈیو نے دیا کچھ HAL نے دیا پورے مل کے آپس میں کام کرتے ہیں تو سنتھیٹک اپرچر اڈار کیا ہے یہ دیکھتا ہی نہیں آنہرا ہوتا ہے سنتھیٹک اپرچر اڈار وہ اندھا کی طرح کام کرتا ہے اندھا کوئی سے چھو چھو کے نیسان ایسے چھو تا ہے کہ کیا چیز ہے ہو 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 کوئی آدمی کھڑا ایسے ٹیچ کر لیتا ہے ویسے ہی وہ ویب چھوڑتا ہے ترنگوں کو چھوڑتا ہے اب جیسے ہمارے اوپر کوئی ترنگ چھوڑے گا تو ناک سے جو ترنگ تکڑائی گی وہ پہلے ہی چلی جائے گی جو گال سے تکڑائی گی وہ تھوڑا باد میں جائے گی کیونکہ ناک اوپر ہے گال نیچے ہے تو اسی طرح سے الگ الگ جگہ سے تکڑائی گی تو الگ الگ ترنگیں اٹھیں گے جیسے سیمپل سی بات بتاتے ہیں ہم آٹا سان لیتے ہیں ٹھیک ہے آٹا سان کے اپنے موہ پہ اسے چپکا دیتے ہیں جب اس کو نوچیں گے تو میرا تھو تھو تھوڑ کا چہرہ اس آٹا میں چپک جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کا سانچہ لے لیے ہیں یہی کام کرتا ہے اپرچہ رڈار جس کے اوپر سے گجرے گا تو اس کے اوپر سے پوری طرح سے ویب چھوڑ دے گا ایسے پورا ویب چھوڑ دے گا اور دیکھے گا کون ویب کتنی اونچائی سے ٹکرا کے آرہا ہے جیسے ایدھر سائیڈ سائیڈ میں گھاس تھا بیچ میں یہاں رنوے تھا تو رنوے والا الگ آ گیا یہ ٹیکسی والا الگ آ گیا پیر پودے کا الگ آ گیا تو پورا اسکین کر لیتا ہے اب اس میں کوئی چھوپا رہے یا نہیں اب کوئی چھوپا بھی رہے گا تو اس کے جگہ گول بنا دے گا کہ یہ ترنگ یہاں پہلے ہی آ گئی ہے جمین تک نہیں گئی ہے تو یہ سینثیٹک اپرچہ رڈار سے بھی اس لائس کیا گیا یعنی اس میں پوری طرح سے نیویگیشن جو بھی ایڈوانس ابھی کے لیٹیس ٹیکنالوجی پہ ہے حالانکہ اس میں حملہ کرنے کے لیے ایک اور لیٹیس ٹیکنالوجی جوڑا گیا ہے لیزر گائیڈ سسٹم لیزر گائیڈ سسٹم کیا ہوتا ہے دیکھیں جمینی لڑائی میں آپ فوج کو نکار نہیں سکتے چاہے جتنا بھی ٹیکنالوجی آ گیا فوج وہاں کھڑی رہتی ہے کئی بار فوج کو دیکھ جاتا ہے وارد دسمنکہ توپ ہے وارد دسمنکہ ٹائنک ہے وارد دسمنکہ بس جا رہا ہے ٹرک جا رہا ہے تو وہ فون کریں گے ارے دسمنکہ ٹرک ادھر گیا ہے آو 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 آری تو جہا جائے گی پھر Smackérique کにちは फ Rachel بھائیں مرو جہاں سے کئی سے دیکھ پائے گا دیکھنے مرو جہاں وہ جہاں یہی کام آتا ہے لیزر جیسے دیکھیں یہاں ایک آدمی لیزر ماشین لے کے کھڑا رہے گا اس سائیڈ میں لیجر ماشین لے کے کھڑا ہو جائے گا یہ لیجر ماشین سے دوسمن کے ٹینک کے اوپر وہ لیجر لائٹ چلائے گا اب لیجر لائٹ دن میں کسی کو چلا دکھا دیجئے گا تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا تو اس بیچارے ٹینک کو کچھ پتا ہی نہیں ہے دوسمن کا یہ ٹینک ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی نے نسانہ بھی لگایا ہے ایکچوال میں اس پہ تو نسانہ ہی نہیں لگایا ہے اس نے تو اس ٹینک کے اوپر کیوال ایک روسنی چھوڑیے لیزر کی روسنی اب یہ لیزر روسنی یہاں بکھرنے لگے گی جیسے یہاں بکھرے گی اب یہ بکھرے گی تو ترنگ بنے گا اور اسے رڈار سے پکڑ لیا جائے گا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی حلچل ہو رہا ہے اور وہ حلچل دیکھ کر اوپر سے اڑتا ہوا ڈرون یا فائٹر جہا جائے گا اب وہ سمجھ جائے گا بھائی صاحب حلچل کہاں ہو رہی ہے تو اسی پر بم گرہ دو گرہ دے گا اسی کے اوپر دیکھیں اس نے مارا نہیں اس نے مارا نہیں اس نے کیول نسانہ لگا دیا اس پر یہ کیسے کام کیا سمجھے دین سا یہاں دوسمن کا ایک ٹینک دو ٹینک یہ تیسرا ٹینک یہ آدمی ترپال اوڑ کے چھپا ہوا ہے کموپلاز کہتے ہیں اس کو گھاسوس لگا کے چھپ جاتے ہیں اور یہاں سے لیزر بیم چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر جیسے لیزر بیم اس کے اوپر چھوڑے گا تو یہ لیزر بیم جانے کے بعد یہاں سے اسکیٹرڈ ہو کے بکھر جائے گی جس سے یہاں پر بکھرے گی تو مشینیں ان ترنگوں کو پکڑ لے گی ریڈار ان بکھرے ہوئے ترنگوں کو پکڑ لے گا ریڈار جیسے اس بکھرے ہوئے ترنگوں کو پکڑے گا تو ہمارا ڈرون یا ہیلیکوپٹر یا پھر فائٹر جہاں اس ڈائریکشن میں چل دیں گے کہ اوہ سجرہ یہیں مارو بوم دھڑام سے اب یہ ڈرون لے کے پہنچ گیا اور نیچے سمار دیا مسائل اور مسائل جا کے سیدھے ہٹ کر دیں گی اس نے ایک بھی گولی نہیں چلایا لیکن اس نے سارا کانڈ کر کے رکھ دیا اسے کہتے ہیں لیزر ڈیزکنیٹر یہ ہی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ لیزر کہاں جائے گا اس کو کیا پتا چلے گا اچھا ہمارے ہی اوپر کوئی لیزر لائٹ اسے تھوڑا سا جلا دے گا تو کیا پتا چلے گا کچھ نہیں پتا چلے گا لیکن وہ بکھرے گا تو رڈار چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے جس وجہ سے وہاں پہ آکے حملہ کیا جا سکتا ہے تو یہ ابھی کی سب سے خطرناک تیکنولوجی ہے دیکھیں یہاں پر اس نے یہاں سے لیزر لائٹ اس کو دکھایا یہ بچارا چوب چپ جا رہا ہے چلو جی جائیے رہے ہم بھی چلتے ہیں تم بھی چلو اے سب سے چلے آ گیا اوپرہ سے آ گیا آو کیونکہ اس کی لیزر جہاں پہ نیسانہ لگا رہی ہوتی ہے یہ تورت جانکاری سیٹلائٹ کو دے دیتی ہے سیٹلائٹ جہاج کو دے دیتی ہے اور جہاج آ کے اس کو مار دیتا ہے تو آج کا جو سینریو ہے لڑائی کا وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا تو تپس ڈرون اب سرولانس نہیں رہا گیا بلکہ اب یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ڈیفینس کے سیکٹر میں جو بھی چیزیں نہیں ہوتی اس کو یاد رکھتے رہیے گا کیونکہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں کوششن پوچھنے کا دارہ بڑھتے گیا ہے بی پی ایسی کا ایجام ہو گیا مینس کے کلاس چالو بھی ہو گیا ہے سولہ تاریخ سے مینس اسٹارٹ ہو گیا آف لائن میں ہم لوگ لیمیٹی ڈیلر کو کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ آف لائن میں جگہیں نہیں بچا آف لائن کا ہمارے پاس بھی ایک لیمیٹیشن ہے سمجھئے کہ ہم کتنے لوگوں کو لے سکتے ہیں کچھ کو لے سکتے ہیں باقی لوگوں کو ہم آن لائن ہی پڑھا سکتے ہیں تو کوشش کریں گے لوگ آن لائن ہی لے لیں بی پی ایسی کے جتنے لڑکے لگتے ہیں اب پوری طرح سے ڈیڈیکیٹیڈ ہو گیا آپ جھوٹ جانا ہے مینس پر اور مینس میں جو 300 نمبر کا نیبند ہے وہ پورا پروپر کلاس ہوگا آپ کو دھرمین سر پورا کلاس لیں گے نیبند کا اور وہ کلاس آپ کو پروپر دو مہینے سے تین مہینے کے ٹائم میں لگے گا اس کو کمپلیٹ کرنے میں پھر آپ کو مینٹر سیپ میں دیا جائے گا آپ ہمارے ہی گائیڈنس میں پڑھ سکتے ہیں ایسے نہیں کہ رینڈم لی جیسے بھی پڑھنا ہوگا تو یہ تو بی پی ایسی کا ہو گیا بی پی ایسی میں ہم لوگ آف لائن میں لگ بگ ایڈمیشن کلوز ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو آن لائن ٹرائی کریں گے لوگ باقی جو پڑھنا میں رہتے ہیں ان لوگ کے لیے گاؤں والے لڑکے آن لائن آف لائن آپ جیسے پڑھنے والوں کا کہیں سے بھی ریجلٹ ہو جاتا ہے ایم پی پی سی ایسی والے لڑکے مدھ پردیس ایم پی پی سی آپ لوگ کو لیے بھی بہت گوڈ نیوز ہے آپ لوگ بھی اپنا اپنا آکے اپلیکیشن پر اپنا بیچے لے سکتے ہیں پریلیمز کے لیے مینز کے لیے دونوں بیچ ایبلیول ہے مدھ پردیس پی سی ایسی والے اپلیکیشن میں جائیے وہاں دیکھئے بلکل نومینل فی میں سب سے بیسٹ ٹیچر کے ساتھ آپ پڑھیں گے مدھ پردیس پی سی ایس اور ہر جگہ یہ سائنس این ٹیک کا کوششن آتے رہتا ہے اس لیے آپ چاہیں یو پی سی ہو یا اس ٹیک پی سی ہو اب سب یہ جگہ اب آپ کو جیزم ڈیٹیل سے پڑھنا ہے آئی ہوپ آپ اس ٹوپک کو سمجھے ہوں گے ملیں گے نیکسٹ کلاس میں جہن سبت آسیہال ٹکنولوجی دیکھ کہاں سے کہاں چلے گی یہ دنیا کی نا اور اس میں یہ تھا کہ جی پی س کے لیے امریکہ کی وہ ہوتی تھی نا ان کی سیٹلائٹ سے لینا پڑتا ہے انہوں نے اپنے پیج دیا انہوں نے اپنی سیٹلائٹ سے ہی وہ سارے سے کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چالو بھی ہے مطلب ہمارے جتنے بھی ریلویز کے ہو گئے یا پھر ایروپین جو 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 کمرشل فلائٹس بھی جاتی ہیں وہ ان سے جی پی سو کرتی ہیں اور اس میں کیمرہ بہت اچھے لگائے گئے ہیں سارا کچھ زبردست تیار ہے ڈرون ملکہ وہ ٹرکی کے ڈرون سے بھی یہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے پر لوڈ کپیسٹی بھی اس کی بہت زیادہ ہے ڈبل سے بھی زیادہ ڈبل سے بھی زیادہ تو امیزنگ ہے ڈبل سے بھی زیادہ اور اس کی کسٹ سب سے کم آتی ہے کسٹ بہت کم آتی ہے دیکھ ایک جو ایک فائٹر جیٹ سے تو دیفریٹی بہت زیادہ بہت کم آتی ہے اور اس کی جو میرے خیال سے ریپیرنگ یا اس کی مینٹیننس کسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دیفریٹی اور ایک چیز اور بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ کو تیار کرنے کے لیے جو فائٹر جیٹ اس کو دیکھ کتنے سال کی ٹریننگ دی جاتی اور اس پر بھی کافی زیادہ ایکسپینس آتا ہے جبکہ اس میں جب آپ نے ٹکنالوجی ساری بلٹ کر دی ہے تو وہ خود بخود جو ہے اس کو جائے گا اور انسانی جان اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ بیچ میں اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے ایسے نا جیسے وہ ریموٹ والے ڈرون چھوٹ کیمرہز نہیں ہوتے بس وہ سیمپل اسی طرح کام کرتے ہیں پہلے زیادہ در جاسوسی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں اتنا ڈرون اب دیکھ اس کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے فائٹ کے لیے ہاں جی پروپر تو ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو جو ٹکنالوجی ہے وہ ہی جنگ میں اہم کردار ٹکنالوجی نہیں لینا ہے چاہے وہ یوکرین اور رشیہ کی جنگ چاہے وہ ٹرکی کی اور آزربائیجان ارمینیہ کی جنگ تو فرنڈز آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر اگر کوئی بھی ٹاپک ایسا ہے جس پر ہمارے رییکشن چاہیے تو پلیز اس کی سجیشن جو ہے کمنٹ باکس میں لازمیں ٹرپ کر دیجئے ہم لوگ آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں اگر اس کا ریپلائی کر سکیں یا نہ کر سکیں آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے اگر کی موسیقی